بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے اللہ چاہے گمراہی کے رستے پر ہی چلائے رکھتا ہے مگر اس اللہ کے چاہنے میں انسان کی کوشش کا بھی ہاتھ ہوتا ہے ایک انسان جب کوشش ہی نہیں کرے گا کہ میں گمراہی کے رستے سے نکل کر ہدایت کے رستے پر آؤں اندھیروں سے نکل کر میں روشنی کی طرف آؤں جب ایک انسان کوشش ہی نہیں کرے گا کیونکہ اللہ نے دنیا میں واضح کر دیا ہے کہ یہ گمناہی کا رستہ ہے اور یہ سیدھا رستہ ہے سرات مستقیم ہے جو میری طرف آتا ہے جو جنت میں لے کر جاتا ہے مگر اگر انسان یہ کوشش نہ کرے کہ میں گمناہی سے نکل کر سیدھے رستے پر آؤں تو اللہ بھی پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اللہ پھر اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ پھر ہمیشہ گمناہی کے رستے پر ہی چلتا رہتا ہے مگر ایک انسان جو ہدایس کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اس کے دل میں طرف ہوتی ہے اس کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ میں اسلام قبول کروں سیدھے رستے پر چلوں سرات مستقیم کا رستہ اختیار کروں گمناہی سے نکلوں تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا ہے اللہ پھر اس کا ہاتھ پکرتا ہے اور اسے سیدھے رستے پر چلا دیتا ہے تناظرین آج فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں ایسے ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں اور کافروں کے دل پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج پوری کی پوری فیملیز مسلمان ہو رہی ہیں آج غیر مسلمان مسجدوں کا وزٹ کر رہے ہیں آزان سن رہے ہیں عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے دل بدل رہے ہیں وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور یہ اسلام اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ ایک ایسی ویڈیو وائرل ہوئی جس نے عالم کفر کے ایوانوں میں بھی زلزلہ بڑپا کر دیا کہ ایک عام سا سعودی شہری جو خوی خاص عالم دین نہیں اس نے ایک غیر مسلم کو کلمہ بڑھا کر مسلمان کر دیا رستے میں چلتے پھرتے جب اس کی بات چیت ہوئی بات چیت شروع ہوتے ہوتے بات یہاں تک پہنچی کہ اس نے کلمہ بڑھا اور مسلمان ہو گیا تو ناظرین یہ ہے ہمارا دین ہم امت محمدیاں ہیں اور ہمارا مشن ہی یہ ہے کہ عمر بن معروف وہ نہیں ہے نلم انکر برائی سے روکنا نیکی کی دعوت دینا وہ کھیل کا میدان ہو وہ کوئی بھی جگہ ہو وہ سرک پر ہی کیوں نہ کھرے ہو آپ روڑ پر کہیں نہ جا رہے ہو نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو سعودی شہری نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور اس غیر مسلمان کو اسلام کی دعوت دی اس نے قبول کی اور وہیں کلمہ بڑھ کر مسلمان ہو گیا